عزیز دوستو ایک لفظ ہے حکمت اس کا سادہ معنی تو دانائی ہے لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد وہ پختہ اور صحیح علم ہے جس کی بنیاد پر انسان کے ارادے نیکی کی طرف پختہ ہو جاتے ہیں اس کو حکمت کہتے ہیں دانائی کہتے ہیں جس علم کی موجودگی میں انسان اتنا پختہ اور طاقتور ارادہ کرے کہ شریعت کی طرف چل نکلے حکمت بہت بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ قرآن مجید جو کل دنیا کو کلیل فرماتا ہے وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یُوتِ الْحِکْمَةَ مَنْ يَشَاء اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور فرمایا وَمَنْ يُوتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا كَسِيرًا جسے اس نے حکمت عطا کی اسے خیرِ کسیر عطا فرما دی جو دانا لوگ ہیں جو حکمت والے لوگ ہیں جن کا علم پختہ ہے جنہوں نے کتاب و سنت کو پورا پڑھ کے پھر نظریات کو اتنا پکا کر لیا ہے کہ انہیں اللہ نے انشراحِ صدر عطا فرمایا ہے اور ان کی جو گفتگو ہے ان کا جو لہجہ ہے ان کا جو انداز ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ کوئی بات انہوں نے سنی ہے تو وہ کانوں کے کچھے ہیں تو اسی جذباتی بات کو لے کے وہ آگے نکل کھڑے ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے نا اچھی طرح دودھ رڑکا ہے اور اس میں سے انہوں نے نا مکھن کو اس طرح ٹٹولا ہے کہ انہوں نے نا وہ لسش ایسی ساری پیچھے چھوڑ دیئے خالص چیز نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کی ہے حکمت اور دانائی پختہ لوگ سیانے لوگ وہ تقریر نہیں کرتے واضع نصیحت نہیں کرتے وہ تو اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں وہ اپنے تجربات کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف مائل کرتے اور ان کی گفتگو لفظوں کی لفظوں کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ روح کی بات روح کے ساتھ ہوتی اور اقبال کہنے لگے یہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دانائی حکمت اللہ تبارک و تعالی نے نا ہمیں وہ رسول عطا فرمائے ہیں جو دنیا میں ہمیں صرف کتاب نہیں سکھائیں گے بلکہ اللہ فرماتے ہیں محبوب تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے جو پتھروں اور پہاڑوں میں رہنے والے تھے اتنے سخت ہو گئے تھے کہ بیٹی کو زندہ دفن کرتے بھی ان کی طبیعتیں نرم نہیں ہوا کرتی تھی جو لوگ کھڑے کھڑے اونٹوں کا خون نکال کے پی جایا کرتے تھے انہیں کسی پر رحم اور ترس نہیں آتا تھا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت سے انہیں قرآن سکھایا پھر کوئی کتہ پیاسانہ رہ جائے یہ درد بھی اللہ نے ان کے سینے میں پیدا فرما دی دھانائی حضور نے اپنی امت کو دی حکمت دی حلم دیا بردباری دی عطا کی آج ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بعض چیزوں کا فہم بھی رکھ لیتے ہیں علم بھی حاصل کر لیتے ہیں وہ کسی جگہ سے کچھ معلومات بھی حاصل کر لیتے ہیں کچھ تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا جان جاتے ہیں لیکن دھانائی نہیں سمجھتے علم بغیر حکمت کے نفع نہیں دیتا معلومات بغیر دھانائی کے کسی کا بھلا نہیں کر سکتی آپ کے پاس الفاظ کا زخیرہ تو ہے لیکن وہ الفاظ اتنا اثر نہیں رکھتے کہ کسی کے دل تک جا سکیں وہ دل تک جانے کے لیے نہ بتانے والے کا صاحب دل ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے حکمت دھانائی رسول پاک علیہ السلام نے عطا کی اور پھر یہ دانائی حضور نے اپنے ہر صحابی کو عطا کر کے اس طرح کا بنا دیا کہ فرمایا صحابی کا نجوم میں نے ان سب کو آسمانِ ہدایت کا ستارہ بنا دیا ہے لیکن مولا کائنات شیرِ خدا علی المرتضی حیدرِ کررار فاتحِ خیبر امیر المومنین خلیفة المسلمین حضرتِ مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو وہ علم ملا وہ خزانہ ملا ایک تو وہ حدیث ہے نا کہ حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور ایک ترمیزی میں حدیث یوں بھی موجود ہے حضور فرماتے ہیں میں حکمت کا گھار ہوں وہاں شہر کا یہاں گھار کا فرمایا میں حکمت کا گھار ہوں علی اس کا دروازہ ہے حکمت اور دھانائی کا گھر ہے ایک گھر علی اس کا دروازہ ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفی محظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علوم سے جو حصہ حضرتِ مولا علی شیرِ خدا کررم اللہ تعالیٰ وجہہُ الکریم نے حاصل کیا صحابہ فرماتے ہیں ستر کے قریب وسیعتیں کی ہیں نبی پاک نے مولا علی شیرِ خدا کو اور وہ ایسی خاص باتیں ہیں جو صرف مولا علی جانتے ہیں انہی کا خاصہ ہے جو رسولِ پاک نے ان کے ساتھ فرمائی ہے وہ انہی کا خاصہ ہے آپ اتنی بڑی تعداد میں اعتقاد میں بیٹھے ہیں اللہ کا گھر ہے پاکیزہ محول ہے تذکیہ اور تصفیہ کے دن بیٹھ رہے شب بیداریاں ہیں دعائیں ہیں امامِ ابو نعیم نے پانچ باتیں لکھی ہیں جو حضرتِ مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خود فرمایا حضرتِ علی فرمانے لگے میری پانچ باتیں یاد کر لو اور فرمانے لگے اونٹوں پر بیٹھ کر تلاش کرنے نکلو گے تو یہ باتیں تمہیں ملیں گی کہیں بھی نہیں لے لو ہم سے حاصل کر لو یہ فیض ہے فرمایا دھونڈنے نکلو گے نہ دھونڈنے تو تمہیں یہ ملیں گی دھونڈنے سے نہیں چیزیں ملیں گی فرمانے لگے پانچ باتیں لے لو لے لو یار حضرتِ شیرِ خدا کی پانچ باتیں آج اس کو سبق کے طور پر رٹا لگا لو اسے یاد کر لو دل میں بٹھا لو شیرِ خدا کی پانچ باتیں علم و حکمت کا نچوڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا فیض وہ حضور کی امت کو بانٹتے ہیں اپنے سے محبت کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں حضرت مولا علی شیرِ خدا فرمانے لگے پانچ باتیں لے لو تم اونٹھوں پر بیٹھ کے نکلو گے تو تھک جاؤ گے لیکن یہ باتیں تمہیں کہیں نہ ملیں گی حضرتِ علی باتیں بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں پہلی بات یہ یاد رکھنا بندے کو امید صرف اپنے رب سے رکھنی چاہیے جیت جاؤ گے دوستو دنیوں میں اگر یہ بات آگئی بچ جاؤ گے دل تھنڈا رہے گا بے قراریاں بے چینیاں پریشانیاں جان چھوڑ جائیں گے امید صرف اپنے رب سے رکھو حضرتِ مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں دوسری بات بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے ڈرا کرو تم غریب ہونے سے ڈرتے ہو تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو تم لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو اپنے گناہوں سے ڈرو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیاں رب کی نرازگی کا سبب بن جائیں اپنے گناہوں سے ڈرو اور تیسرا مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اگر تم جاہل ہونا تمہیں پتا نہیں تو علم کے بارے میں سوال کرنے سے کبھی نہ شرمانا پوچھ لینا فائدہ ہوگا کسی سے بات کر لینا فائدہ ہوگا کسی سے سیکھ لینا نفع ہو جائے گا کسی کو مان لینا اپنا استاد زندگی بھر سمجھدار ہو جاؤ گے فیض یاب ہو جاؤ گے اور حضرت علی شیرِ خدا چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں یہ علماء کے لیے فرمایا اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو غلط بات نہ بتائے بلکہ قیدے واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے یہ بات یاد رکھیں جس بات کا پتا نہ ہو جس کی خبر نہ ہو جس پر عبور نہ ہو اس بات کو آگے بیان نہ کیا جائے اور کبھی بھی غلط بات نہ بتائی جائے یہ حضرت علی شیرِ خدا ہمیں سبق دیتے ہیں اور پانچمی بات حضرت علی شیرِ خدا ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا ایمان میں سبر کی وہی حصیت ہے جو جسم میں سر کی حصیت ہے اپنی زندگی سبر کے ساتھ گزارنا زندگی میں کبھی بے سبرے نہ ہونا حوصلہ نہ چھوڑ جانا سبر بزدلی نہیں ہوتا سبر تو اچھی تدبیر کو کہتے ہیں سبر تو رب کریم کے فیصلے کے انتظار کو کہتے ہیں سبر تو اللہ کی مدد کے نازل ہونے کے انتظار کو کہتے ہیں فرمایا جو تمہارے جسم میں سر کا مقام ہے وہی ایمان میں سبر کا مقام ہے یہ مولا علی شہرِ خدا نے ہمیں پانچ باتیں دی سانو روز غشری دا درنا سانو روز غشری دا درنا ساڈے تو ساں وکی لتے ججوے ساڈے تو ساں وکی لتے ججوے تُو ساں بھلے آدے ہتھ لجوے تُو ساں بھلے آدے ہتھ لجوے سانو توا دی زات تے مانے سانو توا دی زات تے مانے قربان تُو ساں توں ساڈی جانے قربان تُو ساں توں ساڈی جانے ساڈی جانے